معروف صحافی اور تجزیہ گار فاہد حسین نے کہا ہے کہ سیالکوٹ میں سیر لنکن شہری کے صفاقانہ قتل کی ذمہ داری کسی پر آئید نہیں ہوتی کیونکہ اس واقعے میں سب کو ذمہ دار قرار دیا جا چکا ہے اور جب سب ذمہ دار ہوتے ہیں تو در حقیقت کوئی بھی ذمہ دار نہیں ہوتا اپنے تازہ تجزیہ میں فاہد حسین کہتے ہیں کہ اس بہمانہ قتل کے بعد سے ریاست پاکستان نے یہ موقف اپنایا ہے کہ واقعہ ایک جتھے کے ہاتھوں ہوا جو کہ مشتعل ہو چکا تھا فاہد حسین کہتے ہیں کہ لہٰذا اس قتل کے ذمہ داری نہ تو ہماری ریاست پر آئید ہوتی ہے نہ ہی وزیراعظم پر اور نہ ہی وزیراعلا پر کیونکہ ان میں سے کوئی بھی اس بات کو یقینی نہیں بنا سکتا کہ ہر شہری ہر وقت جتھوں سے محفوظ رہے گا ان کے پاس دیکھنے کو اس سے بھی اہم کام ہے لہذا بکال فاہد جمعت المبارک کے مقدس دن ایک سر لنکن شہری کے جتھے کے ہاتھوں قتل کے ذمہ داری کسی پر آئید نہیں ہوتی کسی پر بھی نہیں ایک بار اس ظلم پر حیران اور غصہ ہو لینے کے بعد یہی وہ سبق ہے جو ہمیں رٹ لینا چاہیے اور یہ رٹہ لگانے میں ہمیں کوئی زیادہ وقت بھی نہیں لگے گا پہلے بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں مشال خان اور سیالکوٹ کے دوبائی تو آپ کو یاد ہی ہوں گے ہم بڑے پروکار انداز میں دونوں واقعات کو بھولا چکے ہیں ساتھ ساتھ سرکاری مشینری کی ایسی چوکہ دینے والے واقعات سے نمبردازمہ ہونے کی پریکٹس بھی ہو جائے گی وہ فائل نے جن میں ایسے واقعات سلمٹنے کے روایتی طریقے لکھے ہوتے ہیں ان کو بھی شیلپ سے اتار کر ان میں لکھے طریقہ کار پر منوان عمل کیا جا رہا ہے دوسرے جانب وزیراعظم کی طرف سے اس واقعے پر دھچکہ لگنے کی روایتی ٹویٹ بھی آگئے آئی جی نے مجرموں کو پکڑنے کی یقین دہانی بھی کرا دی موقع پر ڈیپٹی کمیشنر ڈی پیو کے فوراں پہنچنے کا دعویٰ بھی آگیا وزیراعظم کے بعد غصے والی ٹویٹ سے ظاہر تاثب سب ہو چکا سرکاری مولویوں اور علماء کرام نے بھی اس پہ صاحبے کی یاد دہانی کرا دی کہ اس واقعی کا اسلام کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں جس جماعت پر قتل کا اعزام لگ رہا ہے اس نے بھی بلعبیس ہونے کی تردید کر دی صدا کے مشکوک افراد نے اسٹیبلیشمنٹ کی انتہا پسندوں کے ساتھ اتحاد کی پولیسی پر انگلی بھی اٹھا دی ٹوک شوز کولمز آن لائن تفسرے ٹویٹر سپیسوں میں رونت ہونا بھی ہو گیا سب سے آخر میں حادثے کے بعد رد عمل کی فائل دراز میں سے نکال کر اس پر بھی عمل درامت شروع ہو گیا گرفتار شدہ افراد کو قیمنوں اور عدالتوں کے سامنے پیش کر دیا گیا وزیراعظم وزیراعلا آئین جی پولیس اور وزرانے کوئی قانون کے حادث سے بچ نہیں سکے گا والا بیان بھی دے دیا وزیراعظم وزیراعلا اور وزیراعلا میڈیا سے بات کرتے ہوئے دہائیوں سے چلی آ رہی صورتحال پر اب اظہار افسوس اور اسے مستقبل میں ٹھیک کرنے کا لاحے عمل بنانے کا اہد بھی کر لیا اس قتل پر مومبتی انجلانے کا احتوام بھی ہو گیا یعنی ہمیشہ کی طرح رونے والے سب کام ہو چکے فاہد حسین کہتے ہیں کہ جیسے یہ سب اچانک شروع ہوتا ہے ویسے ہی ختم بھی ہو گیا کیونکہ دیکھئے نا ذمہ داری تو کسی پر آئیت نہیں ہوتی سب کو ذمہ دار کرا دیا جا چکا اور جب سب ذمہ دار ہوتے ہیں تو کوئی ذمہ دار نہیں ہوتا وزیراعظم ذمہ دار نہیں ہو سکتے کیونکہ ظاہر ہے کہ وزاعتی طور پر یہ یقینی نہیں بنا سکتے کہ ہر شخص جتھوں کے ایسے روئیوں سے محفوظ رہے گا ان کے پاس دیکھنے کو اس سے بڑے کام دوسرے جھنجھٹ آہم معاملات اور بین القوامی صورتحال وغیرہ ہے وزیراعظم ذمہ دار نہیں اس کام کے لیے تو اس کے پاس پولیس ہوتی ہے اور ایک پاکستان ایڈنسٹریٹیو سروس اور دوسری فورسز محکمے تنظیم افرادی قوت ایم این اے ایم پی اے اور مقامی اقابرین ہوتے ہیں تاکہ وہ اس قسم کے صورتحال پر نظر رکھیں اور خطرات کا تدارو کرتے ہوئے ان کو ہونے سے روکیں آجی پولیس بھی ذمہ دار نہیں کیونکہ یہ کام تو اس کے مطاحت فورس کے ذمہ ہے قابینہ حکومت جماعت اور حکومت بھی اس واقعے کی ذمہ دار نہیں کیونکہ دیکھئے رہا انہیں تو اقتدار میں صرف تین سال ہوئے ہیں اور اس قسم کے واقعات ان نفرتوں کا نتیجہ ہیں جو دہانیوں سے دھرتی میں بیج کی طرح بوئی جا رہی ہیں لہذا قابینہ حکومت جماعت اور حکومت وہی کریں گے جو وہ کر سکتے ہیں مضمت، افسوس، ماتم، الزام، تراشی، معاملے کو سیاسی بنانا لوگوں کا دھیان کسی اور جانبی لگانا اور پھر سے اپنے کام میں مشہول ہو جانا آخر کار انہیں پاکستان میں ہونے والے ہر واقع کا ذمہ دار نہیں ٹھہرائے جا سکتا کیونکہ انہیں اقتدار میں آئے صرف تین سال ہی تو ہوئے ہیں فاہد حسین کہتے ہیں کہ اس افسوسناک واقع کی ذمہ دار ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں ان کا کسی غیر قلدم قرار دیئے گئے جتھے کے ہاتھوں کسی کے قتل سے کیا لینا دینا وہ تو دور اپنی بیرکس پر بیٹھے ہیں اپنا کام کر رہے ہیں اور ایسے تمام مسائل سے بہت دور ہیں جو ان کے مینڈرٹ میں نہیں آتے وہ تو محض سرحدوں کے محافظ ہیں مدارس اور انتہا پسندی کے پیروکار بھی اس کے ذمہ دار نہیں وہ تو رباداری برداشت محبت عام اور نیکی کا درست دیتے ہیں ان کا کام معاشرے کو یہ بتانا ہے کہ اس طرح کے واقعات سے مذہبی تعلیمات کا کوئی تعلق نہیں ہوئے ایسے واقعات کی سب سے اونچی آواز میں مضمت کریں گے اور بار بار یہ یقین دہانی کراتے رہیں گے کہ وہ مسئلہ نہیں بلکہ مسئلے کے حل کا حصہ ہیں فاہد حسین کہتے ہیں کہ ایسے میں ہم اس کے سوا اور کیا کر سکتے ہیں کہ ان پر یقین کر لیں یوں یہ دائرہ مکمل ہو جاتا ہے سب لوگوں پر تھوڑی تھوڑی نظریاتی بیانیاتی ذمہ داری آئیت کر دی جائے تاکہ کسی کو بھی ذمہ دار نہ ٹھہرائے جا سکے یوں یہ خونی کہانی بھی جلد قصہ پاری نہ بن جائے گی لیکن یاد رہے کہ سیارکوٹ میں جو کچھ ہوا وہ ہمارے معاشرے کا عقص تھا اور آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا